اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چیکن سموسا اور اس میں ہم چیز کا استعمال کریں گے یہ بڑوں اور بچوں کو سب کو بہت ہی پسند آئے گا تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں چلو تک دیکھ لیتے ہیں کس را بنے گا اسے بنانے کے لئے میں نے ہی پہن میں ایک ٹیبلے سپن تیل کو گرم کر لیا ہے اس میں ہم ہاف پیاز ڈال دیں گے اگنم سے فائن چوب اور اسے ہم ترانسپیرنٹ ہونے تک فرائی کر لیں گے اس کے بعد ایک ٹیسپن ادر کلیسن کا پیس ڈالیں گے اور اسے ہم تیس سے چالی سکن کے لئے بھون لیں گے تیس سے چالی سکن کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو سو پچاس گرم ابلی ہوئی چیکن جسے میں نے شرٹ کر لیا ہے اور اسے اُبالتے ہو کہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا صرف تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے اسے اُبال لیا ہے آپ چاہیں تو اُبالتے ہوئے تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہو ساتھی ڈال دیں گے ایک ٹیسپن وینگر ایک ٹیسپن ریٹھیلی ساوس ایک ٹیسپن سویا ساوس نمک خصوے زائقہ ایک ٹیسپن لائل میچ پورڈر ہاف ٹیسپن گرم مسالہ پورڈر ایک ٹیسپن ٹومیٹو کیچپ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک گاجر جسے میں نے ایک دم بلکل فائن چاپ کر لیا ہے ون فور ٹیسپن کالی میچ پورڈر اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے میں نے یہاں پہ سب گاجر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں کیبیج یا شنگلہ میچ پہ ڈال سکتے ہو یا سوٹ کون بھی ڈال سکتے ہو اب اسے ہم ایک نٹ بھون لیں گے میریم فلم پہ اس کے بعد تھوڑا سا کٹی ہوئی ہری دھنیا ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے میکس کر لیں گے میں نے اس میں تھوڑا سا پودینہ بھی لیا ہے اور اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اس کے بعد ہی ہماری سٹفنگ ریڈی ہے اب اسے ہم نیچے اکا لیتے ہیں اور اسے کمپلیٹلی تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ اسٹفنگ تھنڈی ہو گئی ہے میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیا تھا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چیز تو یہ پروسیس چیز ہے اور میں نے اسے چھوٹے چھوٹے کیوب میں کاٹ لیا ہے گریٹ نہیں کیا ہے اسے ہم اچھے سے میکس کر دیں گے چیز آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو جیتاں آپ کو پسند ہے دھیان رہے کہ جب چیز اچھے سے تھنڈا ہو جائے جب ہمیں چیز ڈالنا ہے نہیں تو ملٹ ہو جائے گا اب سموسہ بنانے کے لئے میں نے ہاں پہ ریڈی میٹ شیٹ لیا ہے سموسے کی تو اس میں سے ہم ایک نکال لیں گے اور باقی ہم ڈھک کے رکھ دیں گے ادھا کی یہ سکھے نہیں تو اس کے اوپر ہم رکھیں گے سٹفنگ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد اس طرح سے ہم اسے فولڈ کر دیں گے بہت ہی آسان اسے فولڈ کرنے دیکھیں اس کے اوپر ہم لگا دیں گے میدی کا پیسٹ دو سے تین ٹیبل سپل میدی میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے میکس کر دیا تھا اور اس طرح سے ہم فولڈ کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ فٹا فٹ ایک سموسہ بن کے تیار ہو گیا ہے اسی طرح ہم سارے بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے سموسہ بنا کے تیار کر دیئے ہیں ابھی سے ہم فرائی کر لیتے ہیں تو تیل گرم ہو گئے ہیں اور تیل کے اندر ہمیں ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اور اسے ہم میڈیم فلم پہ فرائی کر دیں گے ملٹ بلٹ کر تو یہاں پہ میں نے اسے فرائی کر دیئے ہیں دیکھیں بہت اچھا سا پیارا سا کلر آگیا ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں اور باقی سموسوں کو بھی ایسی فرائی کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا بہت ہی زبردست سموسہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا کرسپی بنا ہے اور ساتھ میں چیز جو بھائے اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے تو آپ بھی ایک بار اسے ٹرائے کریں دعاویں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور زبردست ریسپی کے ساتھ